پنجاب کے مکھے منتری بھگونت مان اپنی پتنی ڈاکٹر گرپیت کور کے ساتھ بدھوار کو جالندھر کی نقودر میں باپولال بادشاہ کے دربار میں پہنچے ہیں جہاں دونوں نے دربار میں ماتھا ٹیکا اور سبھی کے بھلے کے لیے دعا مانگی ہے اور درگاہ میں مکھے منتری بھگونت مان نے حالانکہ کئی لوگوں سے ملاقات کی اور بھاشپا سانسا صوفی گائک ہنس راج ہنس اور گائک دلیر مہندی بھی ان کے ساتھ موجود تھے پنجاب کے سیم بھگونت مان اپنی پتنی ڈاکٹر گرپیت کور کے ساتھ جالندھر کے نقودر میں وشو وکھیات باپولال بادشاہ کے دربار میں پہنچے ہیں جہاں دونوں نے درگاہ میں ماتھا ٹیکا اور سبھی کے بھلے کے لیے دعا مانگی مکھے منتری بھگونت مان کے نقودر پہنچنے پر پنجاب کے ستھانیے نکائے منتری بلکار سنگ اور ستھانیے بیدھائک اندرجیت کور مان نے سواگت کیا وہیں پر درگاہ میں مکھے منتری بھگونت مان کے ساتھ بھارتیے جنتا پارٹی سانسا صوفی گائک ہنس راج ہنس اور گائک دلیر مہندی بھی موجود رہے سی ایم بھگونت مان باپو لال بادشاہ کے درگاہ میں نتمستخ ہونے کے بعد سٹیج پر پہنچے اور میلے میں پہنچی سنگت کو سمبودھت کیا انہوں نے کہا کہ یہاں پر نتمستخ ہو کر مجھے بہت زیادہ سکون ملا کیونکہ یہ دھرتی پیروں فقیروں کی ہے یہاں پر تو بے سورے بھی مدھر آواز میں گانے لگتے ہیں انہوں نے کہا کہ سچے دربار پر آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ پنجاب رنگلا پنجاب بننے کی طرف بڑھ رہا ہے سی ایم بھگونت مان نے کہا کہ اس وقت پنجاب قدرتی آپدہ سے لڑ رہا ہے لیکن ہمارے پنجاب کی خاصیت یہ ہے کہ جتنی بار بھی گرا ہے اتنی بار ہی پوری طاقت کے ساتھ ابر کر سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہتا کہ پنجاب کو لندن پیریس بناوں گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ اپنے پنجاب کو پھر سے رنگلا پنجاب بناوں گا اور اسی پنجاب کو سب ہی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں بیورو ریپورٹ ایم ایچ ون نیوز